بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ لاہوری پٹھوروں کی زبردست ریسپی شیئر کر رہے ہیں بلکل پرفیکٹ پھولے ہوئے پٹھورے بن کر تیار ہوں گے اور آپ کو بلکل ایسا لگے گا جیسے آپ مارکٹ کے بزار کے پٹھورے کھا رہے ہیں اس کے ساتھ میں نے چینل کی ریسپی بھی بنائی تھی یہ ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی کمرشل سیکرٹ ریسپی ہے یہاں میں نے ایک بول میں آدھا کلو میدہ لیا ہے اور اس کو چھان لیا ہے ایک چائے کا چمچ اس میں نمک شامل کیا ہے اور ایک چائے کا چمچ بھر کے چینی کا شامل کیا ہے یہ اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے میں مدد کرے گی میٹھا سوڈا جس کو بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں وہ بھی ایک چائے کا چمچ لیا ہے ان پٹھوروں میں جو ایک خاص مہک آتی ہے وہ اسی میٹھے سوڈے سے آتی ہے یہ پھولنے میں تو مدد دیں گے ہی لیکن اس کے ٹیسٹ کو بھی بہتر بنائیں گے ایک دفعہ ان تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے اور اس طرح بیچ میں یہ گڑھا سا بنا کر ہم نے اس میں باقی کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ڈالنے ہیں اس میں ایک کھانے کا چمچ دہی کا لیا ہے دو کھانے کے چمچ گھی یا تیل آپ کے پاس جو بھی چیز ایویلیبل ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں یہاں گھی کا استعمال کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون گھی لیا ہے پانی لیا ہے نارمل ٹیپ پورٹر اس کو گوننے کے لیے حسب ضرورت پانی اس میں استعمال کریں گے لیکن دہان جائے کہ ہمیں بہت اچھی سوفٹ ڈو گوننی ہے بلکل بھی سخت نہ ہو یہ ڈو جتنے اچھے طریقے سے گون دی گئی ہوگی اور جتنی زیادہ نرم ہوگی اتنے ہی بہترین پٹھورے بن کر تیار ہوں گے یہاں پانی کا ہاتھ لگا لگا کر میں نے ایک بہت اچھی سوفٹ سی ڈو گون دی ہے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم ریس دیں گے اگر گرمیاں ہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں ورنہ اگر موسم اچھا ہے تو پھر آپ اس کو باہر ہی ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں دوسری طرف ایک بول میں تین سے چار کھانے کے چمچ ماش کی چھلکوں والی ڈال لی ہے اور اس ڈال کو میں نے ہلکا سا اُبال لیا ہے اتنا اُبالا ہے کہ یہ ڈال بلکل میشی نہیں ہوئی لیکن کھڑی کھڑی ڈال ہے اس میں ایک چھائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مٹ شامل کی ہے ایک جتھائی چمچ نمک ڈالا ہے آدھا چھائے کا چمچ کسوری میتھی ڈالی ہے اور ایک کھانے کا چمچ اس میں تیل یا گھی کا استعمال کیا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور دال کو ہلکا سا مسئل لیں گے ہمیں اس کو بلکل میش نہیں کرنا ہلکا سا اس میں دانہ رہنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام اجزا مکس کرنے کے بعد دال کچھ اس طرح سے تیار ہوئی ہے اب جو ڈو ہم نے گون کر رکھی تھی اس کے پیڑے بنا لیں گے میں بڑے سائز کے پٹھورے بناوں گی تو یہ تقریباً آدھا کلوں میں چار سے پانچ پٹھورے بن کر تیار ہوں گے اور اگر آپ ان کا سائز چھوٹا رکھتے ہیں تو تقریباً چھے سے سات پٹھورے آدھا کلوں میدے میں بن جائیں گے پیڑے بنانے کے بعد بھی میں نے اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا ریسٹ کرنے اب میں نے ایک پیڑا لیا ہے اور اس کو ہاتھ پر ہلکا سا پھیلا کر اس میں ایک چمچ جو ہم نے دال کا مکسچر تیار کیا تھا وہ شامل کر دیا ہے دال رکھ کر دوبارہ سے پیڑا بنا دیں گے اسی طرح سے تمام پیڑے تیار کر لیں گے ہم نے اس پیڑے کو بہت زیادہ دال ڈال کر نہیں بھرنا بس صرف ایک ایک چائے کا چمچ دال اس میں کافی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمرشلی جب ہم کھاتے ہیں تو دال بہت تھوڑی سی اس میں موجود ہوتی ہے اتنی ہی دال بھریں گے تاکہ ہمارا یہ جو پٹھورا ہے یہ بیلتے ہوئے پھٹے نہیں اب ایک سرفس کے اوپر میں نے تھوڑا سو آئل گریس کیا ہے ساتھ ہی پٹھورے کے اوپر بھی ہلکا سا آئل ایک سے دو چمچ آئل اس پٹھورے کو بھیلنے میں لگیں گے آپ اس کے اوپر ڈال کے ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کو پھیلا دیں یہاں ہمیں کسی بھی قسم کے خوشک آٹے یا میدے کا استعمال نہیں کرنا بلکہ گھی یا آئل کی مدد سے ہی اس کو ہلکے ہاتھ سے پھیلا دینا ہے اب ڈیپ فرائنگ کے لیے ایک کڑاہی میں تیل کو تیز گرم کیا ہے دہان رہے کہ اگر اچھا اور پھولا ہوا پٹھورا چاہیے تو آپ کو تیل بہت زیادہ اچھا گرم کرنا ہے مطلب یہ تیل کھولتا ہوا گرم ہونا چاہیے اور تیز آنچ پہ ہی ہم اس پٹھورے کو دونوں سائیڈوں سے فرائے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا پھولا ہوا پٹھورا دیار ہوا ہے میں نے ان پٹھوروں کو چینوں کے ساتھ رائتے کے ساتھ سلاد اور اچار کے ساتھ سرب کیا ہے چینوں کی یہ ریسپی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اور یہ چینے بھی بلکل آثنٹک کمرشل ریسپی ہیں جو آپ باہر پٹھوروں کے ساتھ چینے سرف کیے جاتے ہیں یہ بلکل وہی سیم ریسپی ہے آپ یہ پٹھورے اور چینے بنا کر ٹرائے کریں آپ کو بہت مزا آئے گا اور انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی بلکل پرفیکٹ ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے بہت نرم فلفی اور مزیدار پٹھورے بنے ہیں ہمیں امید ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے اپنے فیڈبیک سے بھی آگاہ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ریسپی کو اپنے فرنڈز فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ ریسپی ٹرائے کر کے ہمیں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولئے گا مزید کونسی کمرشل ریسپی آپ ہمارے چینل پر سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے یہ دیکھئے ہماری پلیٹ یہاں پہ بن کر تیار ہو گئی ہے بلکل نرم سوفٹ مزیدار پٹھورا بنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی مزیدار پٹھورا بنا ہے